ایک بار ایک آدمی مہاتمہ بدھ کے پاس پہنچا اس نے پوچھا پربو مجھے یہ جیون کیوں ملا اتنی بڑی دنیا میں میری کیا قیمت ہے بدھ مسکرا دیئے اور اس آدمی کو ایک چمکیلہ پتھر دیتے ہوئے بولے کہ جاؤ پہلے اس کا مولے پتہ کر کے آؤ لیکن اسے بیشنا مت کیول مولے پتہ کرنا وہ آدمی سب سے پہلے اس پتھر کو لے کر ایک آنگ والے کے پاس گیا اور اسے پتھر دکھاتے ہوئے بولا اس کے قیمت کیا ہوگی آم والا پتھر کو دیکھتی ہی سمجھیا کہ یہ کوئی بیش قیمتی پتھر لگتا ہے پھر بیفہ بناوٹے آج میں بولا کہ میں اس کے بدلے دس آم دے سکتا ہوں آدمی وہاں سے چلا گیا اور ایک سبجھوالے کے پاس پہنچا جس نے کہا میں اس کے بدلے ایک بوری آلو دے سکتا ہوں اب اس آدمی کو یہ معلوم پڑھ چکا تھا کہ یہ پتھر واقعہ میں قیمتی ہے اور پھر وہ اسے لے کر ایک ہیرے کی ویپاری کے پاس پہنچا ویپاری پتھر کو دیکھ کر اچھم بھی درہ گیا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے دس لاکھ روپے دے سکتا ہوں آدمی مہتاں بدھ کے پاس جانے کے لیے موڑا ہی تھا کہ ویپاری نے آواز لگائی کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں پچاس لاکھ روپے دینے کو بھی تیار ہوں لیکن آدمی نہیں رکا ویپاری نے گڑ گڑاتے ویفر آواز لگائی کہ تم مجھے بس وہ ہیرہ دے دو بدلے میں تم جتنا دھن چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں آدمی نہیں مانا اور مہتنوں بدھ کے پاس لوٹ آیا اور انہیں پتھر واپس کرتے ہوئے پورا ورطانت کیا سنایا بدھ مسکرا کر گولے آم والے نے اس کا مول دس آم لگائی سبجی والے نے ایک بھوری آلو اور ہیرے کی ویپاری نے کہا کہ یہ انمول ہے اس پتھر کے گن جس نے جتنے سمجھے اس نے اتنے مول لگائے ایسا ہی یہ جیون ہے ہر آدمی ایک ہیرے کے سمان ہے دنیا اس کے گنوں کو جتنا پہچان پاتی ہے اتنی مہتتہ دیتی ہے لیکن آدمی اور ہیرے میں فرق یہ ہے کہ ہیرے کو کوئی دوسرا تراشتا ہے اور آدمی کو اپنے آپ کو سویم ہی تراشنا پڑتا ہے تم بھی اپنے بھیتر کے گنوں کو تراشو تمہیں پہچاننے والا بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا مہاتما بدھ کی اس پریرک کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو اس کے گنوں کی آدار پر مہتتہ دیا جاتا ہے دنیا باد